بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 10 کلاس کمیسٹری لیسن نمبر 15 چیپٹر نمبر 14 انوائیمنٹل کمیسٹری آج ہم اس چیپٹر کا لاسٹ ٹوپک پڑھیں گے ہمارا ٹوپک ہے اوزون ڈپلیشن اینڈ ایٹس ایفیکٹ اوزون اینڈ ایٹس فورمیشن سب سے ہم اوزون کی دیفنیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوزون کیسے فورم ہوتی ہے اوزون ایز این ایلو ٹروپک فورم آف آکسیجن اوزون اکسیجن کی ایک ایلو ٹروپک فورم ہے کنزسٹنگ آف 3 آکسیجن ایٹمز اس کے اندر آکسیجن کے تین ایٹم ہوتے ہیں اور 3 اس کا فارملہ ہوتا ہے ایٹس فورمڈ ان دا ایٹمسفیر یہ ایٹمسفیر میں اس وقت بنتی ہے بائی دا ایسوسییشن آف آکسیجن ایٹم جب آکسیجن کا ایک ایٹم آکسیجن کے ایک مولیکیول کے ساتھ میڈ سٹیٹوسفیر میں کمبائن ہوتا ہے لاسٹر ایم نے سٹیٹوسفیر کے ٹروپک کو آپ کو وہ ڈیٹیل سے سٹیڈی کرویا تھا سٹیٹوسفیر کے اندر جو میڈ سٹیٹوسفیر ہوتی ہے وہاں پہ مونو ٹومک اکسیجن ڈائی اٹومک اکسیجن کے ساتھ ریکشن کر کے کیا بناتی تھی اوزون بناتی تھی یہ دیکھئے اوزون کا فارملہ یہ مونو ٹومک اکسیجن ہے اوکسیجن ایٹم اور یہ ڈائی اٹومک اکسیجن ہے اوکسیجن مالیکیول جہاں پس میں کمبائن ہوں کے کیا بناتے ہیں اوزون کہاں بناتے ہیں میڈ سٹیٹوسفیر میں نیکس مائی دیا سٹیٹوسفیر آئیے لوکیشن آف اوزون لیئر دیکھتے ہیں کوزن ہوتی کہاں پہ ہے اوزون اوزون جو ہوتی ہے تمام ایٹمسفیر میں مجود ہوتی ہے بٹ ایڈیز میکسیم کنسٹریشن کارڈ اوزون لیئر لیکن جہاں پہ اوزون سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے اوزون لیئر کہتے ہیں اوزون لیئر کہاں پہ ہوتی ہے دیکھیں جی اوزون لیئر lies in the stratosphere یہ سٹیٹوسفیر میں ہوتی ہے اور 25 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر away from the earth surface اس کی کنسٹریشن سب سے زیادہ ہوتی ہے maximum کنسٹریشن ہوتی ہے تو 25 سے 30 کلومیٹر جو ایڈیا ہے اسے کہتے ہیں جی اوزون لیئر یہ بورڈ میں شور کرسن بھی آ سکتا ہے ڈیفائن اوزون لیئر رائٹس میکسیمم کنسنٹریشن نیکس ہے جی رول آف اوزون لیئر اوزون لیئر کا رول کیا ہے اوزون لیئر سراؤنڈز دا گلوب یہ ہماری زمین کو بچاتی ہے اور ہماری زمین کو بچا لیتی ہے فوم دا ہامفل الٹا والد ریڈیشن سورج کی جو ہامفل الٹا والد ریڈیشن ہوتی ہیں جنہیں یو وی بھی کہتے ہیں الٹا والد ریڈیشن یہ اوزون لیئر ان الٹا والد ریڈیشن کو ہماری زمین تک نہیں آنے دیتی یہ ایک ڈیاگرام دیکھئے جی یہ سن سے الٹا والد ریڈیشن آ رہی تھی تو یہ اوزون لیئر ہے اوزون لیئر نے ان الٹا والد ریڈیشن کو زمین سے آنے سے روک دیا ہے جس کا ایسا ہماری زمین پر الٹا والد ریڈیشن نہیں آتی اگر یہ زمین پر آ جائیں تو اس کے قسم کی ڈیزیز کاس کرتی ہیں دیکھئے ایپسس آف اوزون لیئر اگر اوزون نہ ہوتی تو کیا ہوتا اوزون لیئر اوزون کا بہت فائدہ ہے زندگی کے لیے اگر اوزون لیئر نہ ہوتی تو الٹا ویڈیشن تو انسان اور جانور میں سکن کینسل ہو جاتا تو الٹا ویڈیشن زمین تک نہیں آتی دیو تو اوزون جس طرح ہمیں کینسل نہیں ہوتا نا انسانوں کو نا ہی جانوں کو نیکسٹ ہے جی اوزون لیئر اندہ نورمل کنڈیشن نورمل کنڈیشن میں اوزون کیسے ہوتی ہے انڈر نورمل کنڈیشن نورمل کنڈیشن کے اوپر اوزون کنسنٹریشن سٹریٹوسفیر میں ریمینز نیرلی کونسٹنٹ سیریز اوف کمپلیکس ایٹموسفیرک رییکشن کچھ رییکشن ہوتے ہیں ایٹموسفیر کے اندر جس کے لیے سے اوزون نہ کام ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس کیسے کنسنٹریشن کہہ رہتے ہیں جی ریمینز نیرلی کونسٹنٹ اندہ سٹریٹوسفیر سٹریٹوسفیر میں کونسٹنٹ رہتی ہے یہ دو رییکشن ہیں جی جو کہ اوزون کو بینس رکھیں گے اس کی کنسنٹریشن کو دیکھئے جی اوٹو او سے ملا اوزون بن گئی یہ فورمیشن ہوئی ہے اسے وقت اوزون کا مالیکول ایک مونوٹومک اوکسن سے بریکڈون ہوتا ہے اور اوکسنگیس کے دو مالیکول بن جاتے ہیں یہ ڈیکمپوزیشن اب اوزون کی فورمیشن اور اوزون کی ڈیکمپوزیشن یہ دونوں رییکشن کونسٹنٹ ہوتے ہیں ایکوڑی ایڈ پر ہوتے ہیں ڈائنمک اقریبم ہوتا ہے ان کے اندر لہذا اوزون کی کنسٹریشن میں کسی قسم کی چینجز نہیں ہوتا لیکن یار کھیگا جو نورمل کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں جب حالات بلکل نورمل ہوتے ہیں کنڈیشن نورمل ہوتی ہیں ایٹمسٹریشن اندر پولوشن نہیں ہوتی اب دیکھتے ہیں جی اوزون ڈپلیشن کیا ہوتا ہے اوزون ڈپلیشن ہوتا ہے اوزون کا بڑیک ہو جانا اوزون کا کمزور ہو جانا اوزون ڈپلیشن کا مقاضیز دیکھتے ہیں جی کلورو فلورو کاربنز آردہ میجر کازیز آف ڈپلیشن آف اوزون اوزون کے ڈپلیٹ ہونے کے میجر کازیز جو ہیں وہ کلورو فلورو کاربنز ہوتے ہیں کلورو فلورو کاربنز کیا ہیں کلورو فلورو کاربنز leeks in one way یہ ایک طریقہ سے leeks ہوتے ہیں escape and defuse to the stratosphere اور stratosphere میں چلے جاتے ہیں کلورو فلورو کاربنز کیا ہوتے ہیں ان کے sources کیا ہیں یہ بھی آپ کو details سٹاڈی کرواتے ہیں فیلسف یہ دیکھئے کلورو فلورو کاربنز major cause ہے اوزون کے باریک ہونے کا کلورو فلورو کاربنز کس بھی تکے سے leaks ہو جاتے ہیں اور escape ہو کے diffuse ہو جاتے ہیں stratosphere میں کرتے کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو details سے study کرواتے ہیں chlorofluorocarbons کیا ہوتے ہیں یہ use ہوتے ہیں refrigerants میں in the air conditioner and refrigerator جہاں کسی چیز کو cold کرنا ہو with the help of compressor تو اس کے اندر chlorofluorocarbons use کیا جاتے ہیں جو کہ as a refrigerants چیزوں کو تھنڈا کرنے کا آمتے ہیں جیسے کہ air conditioner کے اندر ہو گیا refrigerator کے اندر ہو گیا دیکھیں گے depletion of ozone layer through various reactions آئیے کچھ reactions کے ذریعے ozone depletion discuss کرتے ہیں ozone layer is being depleted through our various chemical reaction different chemical reaction سے ozone کیا رہی ہے ultrawallied radiation میں my dear strength ultrawallied radiation کیا کرتی ہیں ultrawallied radiation break کرتی ہیں carbon اور chlorine کے درمیان bone کو ان cfcl3 سے کہتے ہیں chlorofluorocarbons 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 کو and generate chlorine free radical اور chlorine free radical generate کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں آئیے ایک reaction دیکھتے ہیں یہ chlorofluorocarbons ہے chlorofluorocarbons ultrawallied radiation نے اس chlorofluorocarbons میں سے carbon chlorine کے دمیان جو bone has کو break کیا ہے دیکھیں cfcl2 بن گیا ہے اور ایک chlorine کا radical separate ہو گیا ہے دیکھیں cfcl3 cfcl2 میں connect ہو گیا اور chlorine کے اوپر ایک ڈوٹ آگیا ہے یہ ڈوٹ اصلا میں free electron ہوتا ہے جو chlorine کے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے جی ایک bone میں دو electron ہوتے ہیں تو ایک electron chlorine کے اوپر آگیا جی یہ دیکھیں یہ these free radical یہ جو chlorine کا free radical بن گیا ہے very reactive they react with ozone یہ ozone سے react کرتا ہے chlorine free radical اب آیا کہاں سے ہے chlorofluorocarbons سے یہ free radical ozone کو کیسے break کرتا ہے آئیے reaction دیکھتے ہیں یہ ozone کے molecule کو chlorine کے free radical نے break کیا oxygen کا molecule بن گیا اور یہاں سے ایک oxygen chlorine سے ملکے ocl ڈوٹ بن گیا ہے یہ ocl ڈوٹ دیکھئے یہ ocl ڈوٹ اب یہ بڑے ایک ہوگا تو oxygen کے اوپر ایک free radical آجے گا ایک chlorine کے اوپر free radical already موجود تھا اب جہاں سے یہاں سے بات سمجھیں یہ step number important ہے یہ step number one اور یہ step number two یہ ایک منطبع دوبارہ ہوگا جب دوبارہ ہوگا تو oxygen کے radical کتنے بن جائیں گے دو بن جائیں گے تو جب یہ reaction two time ہوتا ہے تو دو اوزون کی radical آپ سے ملکے کیا بنا دیتے ہیں اوزون بنا دیتے ہیں اوزون سے oxygen molecule بنا دیتے ہیں اس طریقے سے اوزون کا molecule convert ہو گیا ہے اوزون کیا ہو گیا جی break down ہو گی ہے اوزون کی break down کس نے کی ہے chloro floro carbon کلورو floro carbon میں سے chlorine کا radical بنا اس chlorine کی radical نے اوزون کے molecule کو break کرا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس time میں کیا بن گئی ہے اوزون گیس بن گئی ہے یہ ہمارا اوزون ڈپلیشنگ اٹوپی اب ہم بڑھتے ہیں جی role of single chlorine free radical chlorine free radical کے role کیا ہے کتنے اوزون کے molecule کو break کر سکتا ہے تو دیکھیں جی a single chlorine free radical جو ایک chlorine کا radical ہوتا ہے release by the decomposition of chloro floro carbon جو chloro floro carbon سے release ہوتا ہے is capable of destroying up to many lakhs of ozone molecule یہ کئی لاکھ اوزون کے molecule کو break کر سکتا ہے ایک chlorine free radical کئی لاکھ اوزون کے molecule کو break کر دیتا ہے کیونکہ at the end chlorine free radical دوبارہ generate ہو جاتا ہے next مارا ٹوپک ہے what is ozone hole ozone hole کیا ہوتا ہے جی the region in which وہ جگہ جہاں پہ اوزون layer ڈپلیٹ ہو جاتی ہے بہت کمزور ہو جاتی ہے اسے ozone hole کہتے ہیں وہ علاقہ stratosphere کا جہاں پہ اوزون بہت باریگ ہو جاتی ہے اس area کو ozone hole کہتے ہیں sign of ozone hole چیک کرتے ہیں کہ اوزون hole کے sign کہاں کہاں دیکھے گئے ہیں sign of ozone ڈپلیٹشن were first notice on antaxia 1980 1980 میں antaxia میں سب سے پہلے یہ sign دیکھا گیا تھا جہاں پہ ozone ڈپلیٹ ہوئی ہے اس کا دوسرا sign جو دیکھا گیا ہے ozone ڈپلیٹشن کا اسے notice کیا گیا ہے second time over arctic arctic zone میں in 1990 1990 میں اسے arctic zone میں بھی discover کیا گیا ہے second time next my dear ایسے 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 اوزون ڈپلیٹشن اوزون ڈپلیٹشن سے ہوتا کیا کیا جی ڈپلیٹشن اوزون انیبل الٹر ویڈ ریڈیٹشن الٹر ویڈ ریڈیٹشن سن سے زمین تک آئیں گی دیکن کا skin cancer اندہ ویمین بینگ انیبلز میں ڈکریز اوزون لیئر ویل انکریز انفیکشن ڈزیز لائک ملیریا جب آئیڈیس اوزون لیئر ڈکریز ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا انفیکشن ڈزیز پیدا ہوں گی جیسے کہ ملیریا وغیرہ اس سے کیا ہوگا پلانٹس کے لائف سیکل چینج ہو جائیں جس کیا ہوگا فور چین میں پیدا ہو جائے گی خرابی پیدا ہو جائے گی پلانٹس فور کرتے ہیں آئینمل یوٹیلائز کرتے ہیں پھر آئینمل ہوتے ہیں پلانٹس کے لیے دیفرنٹ طرح سے فیڈ بن جاتے ہیں تو اوزون ہو جائے گا اوزون ڈپریٹ ہو جائے گی تو پلانٹس کا سائپ کل ہوگا وہ ڈسرپٹ ہوگا اور فور چین میں پیدا ہو جائے گی جب اوزون ڈپریٹ ہوتی ہے تو ہواں کے نظام بدل جاتے ہیں موسم سائز دنیا میں تبدیل ہو جائیں گے ایشیا اور جو پیسفک ایریاز ہوتے ہیں وہ سب سے دائی فیکٹی ہوں گے جب احلات خڑاب ہوتے ہیں جب موسم خڑاب ہوتے ہیں دنیا کا کلیمیٹ چینج ہوتا ہے تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور لوگ مائیگریشن کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب کسی بھی ایڈیا میں یہ سائن آئیں گے تو اسے کہو اوزون دپلیشن سے کلیمیٹ چینج ہوگا اور پیوپل مجبور ہو جائیں گے مائیگریشن کرنے میں پیوپل کریس کہتے ہیں آئیے اب ہم ہومورک بتاتے ہیں آج کا لیسن تف تھا بہت امیورنٹ کوئیسن تھا اور ون ہی لیسن کے اندر سے کلیر کرنا تھا پھر اس کا کنسپٹ کلیر ہون تھا ہومورک میں سب سے پہلے آپ آزون اور اس کی آزون لیئے لکیشن بتائیں پھر آزون لیئے آزون کیون کاز ہوتی ہے اس کی لکھیں گے آزون آزون لیئے آزون لیئے آزون آزون گے کہ جب ایک کلونی کا فیڈ ایڈکل ہوتا ہے وہ اوزون کو کتنے اوزون کے مالکل کو ڈی کمپوز کرتا ہے اوزون ہول کی لیفنیشن لکھیں گے پھر آپ write to sign of اوزون دپلیشن with their date and location date بتائیں گے location بتائیں گے تو بتائیں گے کن دو جگہ پہ اوزون دپلیشن کے sign دیکھے گئے ہیں پھر آپ write effects of اوزون دپلیشن لکھیں گے بہت امپورنٹ ایک بار یہ long question اتنی آ گیا تھا write effect of اوزون دپلیشن جمعہ آج کا لیسن تھا اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ next time next lesson کے ساتھ آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ